بکری ہے نیڈ سو رو ہے اے مانگائی کوئی نہیں ہوئی تیل دیکھو کتھے پہنچ گیا کرائے دیکھو کتھے پہنچ گے مکانہ دیکھ رہے کتھے پہنچ گے ہر گریبانو ریڈیاں انہی لان جندے کدھر جانو کتھو چوڑیاں کریے گھنڈا کے ماریے کتھو بچے نو کھوئیے کھوشتہ سوچے حالات دیکھے کی حالات ہوئے بڑے ملک دے گزارہ ہو رہے ہیں جی جو کھالی 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 ناکھا دی دھرکی کریے ربنا شکر کرنے بھی اللہ جنہیں تو رکھے ٹھیک ہے ہاں صاحب جب پہلے کنٹینر بھی ہوتے تھے دوزار چودہ میں وہ یہ کہا کہا کرتے تھے کہ مجھے آگر پانچ سو بندہ بھی کہہ دے آگے کہ کرسی سے اتر جاؤ تو میں ٹھوکر ماروں گا پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دوں گا اور عوام کو ترجید دوں گا عوام کی فیصلے کو اب لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہیں اور انہیں کان پہ جون ہی رہی مگا یہ آسمان کو چھو رہی ہے غریب بلکل مر گیا ہے پسا ہوا تبکہ بلکل پہلے پسا ہوا تھا اور انہوں نے اور مار دیا ہے اب ضرورت سے سمرگیا ہے کہ عوام اس کے خلاف سڑکوں پہ نکلیں اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر بار کے لیے اپنے پاکستان کے لیے پانچ سال سے پہلے عوام ہی مر جائے گی چھوڑا ہی کیا ہے اس نے ہر چیز مہنگی کر دی ہے اب تو جینا مشکل ہو گیا کھانا پینا مشکل ہو گیا تو تنگ آگے ہیں کہ اللہ پاک اس سے جان چھڑا دے ماری کسی طریقے سے ماری تو اس نے بہترین دعا کہ اللہ ترین دعا چاہے عدی جو لیا یہ اٹھا کے دعا دے رہے ہیں اللہ اس سے جان چھڑوا دے یہ مہنگائی کے بارے میں تو جناب یہ ایک خواب ابھی بھی میاں صاحب یہ اپنا امیران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہوئی اس مہنگائی کی پریشانی سے لوگ خود کو شیئے کر رہے ہیں پریشان ہیں لوگ مزدور بیچارے کروں میں فاکے چل رہے ہیں جو لوگ پانچ کلو آٹا لیتے تھے اس وقت وہ ایک کلو آٹا بڑی مشکل سے لیتے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے اگر امیران صاحب کو ابھی بھی مہنگائی نظر نہیں آرہی تو میرا خیال ہے کہ اس پاکستان کو ختم ہونے کے بعد ہی شاید اس کو محسوس ہوگا ہمارا گزارہ تو جی بس اللہ پاک ہی کر رہا ہے باقی جس طرح ہم کر رہے ہیں در سے بے گھر ہوئے ہوئے ہیں بے در ہوئے ہوئے ہیں بچوں سے دور ہوئے ہوئے ہیں لیکن یہاں بھی بس بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے جاہت کو دل کرتا ہے کہ کوئی اچھی چیز کھائیں لیکن اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ دال بھی لے لے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ دال لے کے اپنا گزارہ کر لیں باقی مہنگائی کے عالم میں ہمارا بڑا مشکل گزارہ ہو رہا ہے تو جی آپ نے عوام کی جو رائے ہیں وہ سنی کہ وہ خان صاحب سے کتنی خوش ہے کتنے سکون میں ہے عوام کتنی خوشحال ہے جو عام عوام ہے وہ آپ نے دیکھا اسی چیز کو بنیاد بنا کے اسی چیز کو وجہ بنا کے پی ڈی ایم ایک بار پھر مدان میں آگئی ہے ان کے پاس پہلے کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے یا ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کیسز کی خاطر وہ باہر نکلے ہیں لیکن اب ان کے پاس ایک ٹھوس ریزن ہے کہ وہ کہتے ہیں جی غریب عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے مہنگائی بڑی ہو گی ہے اس کو لے کے وہ چل رہے ہیں اس پہ مریم نواز صاحبہ کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اور مسلم نیک نون عوام کی احساسات کی ترجمانی اور ان کی تکلیف کا مدعوہ کرنا چاہتی ہے اور آپ کو دکھ کی گھڑی میں انہوں نے کہا جی دکھ کی گھڑی میں ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اس پہ ہم رائے لیں گے پینلسٹ کی خیزر صاحب بتائیے گا اب تو پی ڈی ایم کے پاس بڑی ٹھوس وجہ ہے ان کے پاس اب ان کے پاس بڑی مضبوط ریزن ہے مہنگائی ان کے پاس مہنگائی ایک وجہ ہے تو کس طرح دیکھتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ جو تحریک ہے یہ اس کی وجہ سے جو خان صاحب ہیں وہ ان کو گھر بھی جانا پڑے گا مارچ کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور وہ اب نکل پڑے ہیں اس پہ کیسے دیکھیں آپ یہ تو وہی بات ہوگی ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا اب ناچنے کی جتنی کوشش کر لیں آتا ہی نہیں ہے ان کو جب اس طرح سے حکومت گرانا جب ان کو خان صاحب کی خلاف یہ پیڈن تو میرے خیال سے ان کا ایک سامن لے کے وہ امتحان ہے جو یہ بنا کے چل رہے ہیں جب پیپرز پارٹی ان کے ساتھ ہی تو اس ٹائم ان کو یہ بھی نہیں سمجھتی کہ ہمارے درمیان بیٹری پارٹی ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک چیز تو میں پوزیٹیو سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے جو سیاسی حریف ہے نا ان سے وہ کبھی ان کی جو اصل حکومت ہے وہ ہے یوں نہیں سے ان کا مقابلہ یوں نہیں سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اب عوام کوئی بت ہے کہ وہ عوام کے بارے میں کم اور اپوزیشن کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں رات کو ان کے خیال ان کو بہت زیادہ آتے ہیں تو اس لئے حکومت جانا تو میرے خیال میں اور حکومت لے لینا فیل وقت تو کہنا بھی میرے خیال سے اس ٹائم مشکل ہے شاید اسی لئے انہوں نے اپوزیشن کو حکومت میں آنے سے پہلے ایسا جکڑ کے رکھ دیا کہ وہ اپوزیشن کرنے کے قابل نہ رہی آپ نے کل پرسوگا ایک جو ہے پرسوگا آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ کامہ جو بارے صاحب نے کہا ہے کہ ہماری حمایت ان کو حاصل ہے اور اس سے میرے خیال سے اور مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم صرف زور جنہ لگائے لگا سکتی ہے میں ذرا پی ڈی ایم کو ایک چیز یہ مجھے جو لگتا ہے بتانا چاہوں گا کہا لیکن ان کو نہ ہو پتا کہ اگر وہ یہ سوچ کے صدقوں میں ہیں آج یا یہ سوچ کے ان کو ایک موقع ملا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ٹھوس ان کے پاس ایک جو ہے اسٹم بات ہے ٹھوس ان کے پاس اب اسٹم جو ہے ثبوت ہے کہ وہ ٹھوس طریقے سے اس حکومت کو گرا سکتے ہیں مہنگائی کی وجہ ہے دیکھیں چاہے عوام مر جائیں ٹھیک ہے چاہے عوام کے ساتھ جو مرضی ہو جائیں ان کو جتنی مرضی ٹھوس آپ جو ہے نا ثبوت ان کو ٹھوس مرضی آپ وجہ دے دیں کہ اس وجہ سے جو ہے اس ملک میں مسئلہ ہے لیکن انہوں نے چمکانی اپنی سیاست دی ہیں ٹھیک ہے یہ پی ڈی ایم کئی دفعہ بنی آپ نے ان کو دیکھا ٹوٹتے دیکھا پھر بنتے دیکھا پھر ٹوٹتے دیکھا پھر بنتے دیکھا کامیابی ان کو نصیب نہیں ہوئی ہے ہاں اس دفعہ تھوڑا زور زیادہ ہے عوام کا رش زیادہ ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے درنوں میں عوام بہت زیادہ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو بھی اس دفعہ جو ہے تھوڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حکومت بھی تھوڑا اس ٹائم جو ہے وہ گبرہات کا شکار ہوئی ہے اور جس طرح میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ اس ٹائم جو یہ نومبر کا جو مہینہ ہے فیصلوں کے حوالے سے بڑا اہم مہینہ ہے اس کے بعد دسمبر میں جو ہے یہ جو نومبر کا مہینہ ہے یہ سیاسی پارٹیاں اپوزیشن کے یعنی کہ سامنے کے پیسنوں کا منت ہے اور دسمبر جو ہے وہ حکومت کا منت ہے جس میں وہ ڈسینل لے گے اور جنوری فیب تک مارج تک آئی تینک میرے یہ باوصوبز رہے ہیں جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اگر خان صاحب چاہتے ہیں ہو جائے گے اگر خان صاحب نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگے اور جہاں تک بات یہ ہے کہ خان صاحب کس کنڈیشن میں چاہیں گے کہ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے قلیب چلایا کہ پانچ سو جس طرح کنصہ بھی فرما جو کہ پانچ سو لوگ آگئے تو میں نے کچھ چھوڑ دینی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کچھ نہیں ہوتے اس ٹیم جو کہتے ہیں اس کہنے کی کنڈیشن تھوڑی اور ہوتی ہے جب کچھ بن جاتے ہیں اس ٹیم جو کہتے ہیں اس ٹیم کنڈیشن تھوڑی اور ہوتی ہے آپ اس ٹیم کو آپ اس ٹیم آپ کو صرف چاہیے تھا اقتدار ٹھیک ہے اب آپ کو چاہیے ٹائم دونوں میں جو ہے یہ ڈیفرنس ہے بہت زیادہ ڈیفرنس ہے تو الیکشن کی جہاں تک بات ہے آپ نے میں کیا آپ اس کے پر بات کروں گے الیکشن جو ہے نومبر یہ والا مانت ہے پی ڈی ایم کی عبدالشن کے فیصلوں کا بڑا اہمانت ہے اس میں بڑا جوڑ طور دیکھیں گے ان پارٹیوں میں آپ کو جو ہے پی ٹی ای سے نون لیک سے پی بس پارٹی سے لوگ ادھر ادھر ہونا نظر آئے گی دسمبر میں حکومت کے لوگ ادھر ادھر ہونا شروع ہوں گے حکومت سے لوگ ٹوٹیں گے اس کے بعد جنوری فیب میں جا کے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ یعنی جو ہماری اطارے ہیں وہ فیصلہ کریں گے اور مارچ کا جو منت ہے اس میں یا تو الیکشن ہو جائیں گے یا پھر خان صاحب اسی طرح آپ نے مارچ میں کہا ہو سکتا ہے الیکشن ہو جائیں اور جو مہنگائی کو ان کو ایک بڑی ٹھوس وجہ بنی ہے اس بنیاد پہ پی ڈی ایم لوگوں کو یوز کر سکتی ہے استعمال کر سکتی ہے اپنے فائدے کے لیے آپ کا کہنے کا یہ بھی مطلب ہے بتائیے گا اسجد نواز صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں بڑی ٹھوس وجہ لے کے پی ڈی ایم دوبارہ میدان میں آگئی ہے پیپلز پارٹی کے بھی ان کے ساتھ ملنے کے بڑے چانس ہے لگتا ہے کہ اب پیپلز پارٹی بھی مل جائے گی ایک بار پھر مضبوط یہ پی ڈی ایم ہو جائے گی آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو بڑی صاحب جو پی ڈی ایم ہے یہ ایک مختلف منتشر نظریات رکھنے والی چند گروہوں کا ایک ٹولہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور نظریاتی کشم کش اتنی گہری ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور پر بھی جو ہے یہ ایک کلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ایک زور دکھا لگا کر ایوانے اقتدار کی دیوار کو گرا سکتے ہیں ٹھیک اس میں دوسری امپورڈم بات یہ ہے کہ جس طرح بٹا صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اسٹیبیشمنٹ ہے اس کی فیور آئندہ جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے یہ اپنے کس کو کس جماعت کو کی جا سکتی ہے پی ٹی ای کو تو ابھی بھی حاصل ہے نا پی ٹی ای کو تو ابھی حاصل ہے ٹھیک ہے درونے خانہ اب نواز شریف بھی جو ہے متحرب ہو گئے ہیں اور وہ بھی مہنگائی کے خلاف جو پٹرول بم گرایا گیا ہے اس پر بیانات جو ہے وہ عام کے حق میں جلتی پا تیل کا کام کر رہے ہیں ان کے بیانات میں بیانات دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو کافی یہ باتیں بھی جو ہے وہ راگ الاپا گیا ہے کہ نون سے شین بھی نکلے گی یا نون سے جو ہے وہ میم نکلے گی لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہو سکا میرے خیال میں ٹھیک ہے یہ باتیں تو گز پٹ گئی ہے کس کو حاصل رہے گی ان کی کس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل رہے گی صرف دست تو جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے حکومت کے قلعہ مضبوط نظر آتا ہے حکومت نے جو ہے وہ ایک مسئل کا حیز یا انتظامی گفلت لا پروائی کا دی جی آئی ایس پی آر کی جو انہوں نے دی جی آئی ایس سے جو ہے پائنمنٹ کرنی تو اس حوالے سے انہوں نے ایک چھوڑکی سٹیو مسٹیک بھی کی ہے جیسے ہم انتظامی گفلت کہا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس مسٹیک کا بھی ان کو بہت جگہ خمیزہ بھکتنا پڑ رہا ہے اور یہ بھکتیں گے پی ڈی ایم کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں ایک خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ عوامی رائے کو مدنظر رکھتی ہے ٹھیک ہے عوام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مہنگائی کے بم سے جو ان کے سروں پر آگی رہا ہے بل بلا اٹھے ہیں ٹھیک ہے اس لحاظ سے سردت اب یہ بھی بات ہے کہ عمران خان کو جس طرح اقتدار میں آنا مشکل تھا بائی سالوں نے جیدو جہد کی یا بائی سال کے بعد جو ہے وہ اداروں نے دیکھا یہاں حالات طرف چلے گئے ستم ذریفی حالات کی تھی کہ کوئی دوسرا نمائندہ جو ہے وہ موجود نہیں تھا سب جو سیاس کے گوڑے تھے وہ وہ ازمائی جا چکے تھے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے وہ ان کو نکالنا بھی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ متبادل نہیں ہے جو پہلی مہرے ہیں مسلمی نون کے ہو جائیں یا پیپلز پارٹی ہو جائیں وہ ازمائی جا چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس حالے سے میری حال میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے سب پی ڈی ایم کا بتائیں بڑی ٹھوس وجہ لے کیا یہ کہ کس طرح دیکھتے ہیں پی ڈی ایم جو ہے اس میں جتنی بھی جماعتیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے روڈز ہمیشہ وہ عوامی ہوتے ہیں آج بھی وہ لوگ لاہور میں کہہ رہے ہیں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میہ نواز شریف کے خلاف کوئی بھی کرپشن کے کیس ثابت نہیں ہو سکا میہ نواز شریف تو جناب جب سے پیدا ہوئے اس وقت یہ فیکٹروں کے مالک سے ٹھیک ہے یہ جناب ہلاو کرپشن کے کیسے لے آئے ہیں حالانکہ جو نیشنل کرائم آجینسی کے جو ہے جن کو انہوں نے درخاص بھی دی لندن میں کہ شہباز شلیف ان کے بیٹے سرمان شہباز کے حلاف جیا وہ کیسے ان کو پٹپ کیا گیا تھا انہوں نے ان کے اکاؤنٹس جیئے وہ فریز بھی کر دیا تھے سترہ ماہ اٹھارہ ماہ دقریبا وہ کیسے انہوں نے ان کے حلاف ثبوت نہیں ملے تو ایک میرے خیال میں ابھی سرے دست ان کو حمایت پی ڈی ایم کو عوام کی حمایت بھی اصل ہوگی عوام ان کے ساتھ اٹیج ہوگی اور ایک اچھا شوہ جیسے مولانا نے ازادی مال شروع کیا تھا اسی بنیاد پر اچھا شوہ پریزنٹ کریں گے لیکن اس کا میرے خیال میں ابھی تک ایوان اقتدار کی دیواریں عوام کو فائدہ ہوگا سر یا عوام ہمیشہ کی طرح استعمال ہوگی تو صحیح لیکن ایوان اقتدار کی دیوار ان میں دراد نہیں ڈال سکے گا نومان سب آپ بتائیے گا آپ کس طرح دیکھتے ہیں بڑا ایک مضبوط آپ ریزن لے کیا آرہے ہیں مہنگائی اور عوام بھی مطلب آپ نے دیکھ لیا عوام کتنی خوش ہے عوام کتنی تڑپ بھی رہی ہے اب عوام تو نکلے گی مجبوری کے لیے یہ ان کا کس حد تک استعمال کریں گے اور آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو میں وہی بات کرنا جب کوئی بندے کو زیادہ عوام جو مہنگائی سے تنگ ہے اور جو آپ بات کر رہے کہ مسلم اگنون کی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم عوام درد لے کر نکل رہے ہیں سب سے زیادہ ملنے ہی نہیں کی ہیں شگر ملنے کن کی ہیں شگر شگر خاندان کی ملنے خیال ہوتا تو جو انہوں نے کرپشن کی ہے جو ملنے بند کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے بند کر رہے ہیں ادھر الزام لگ رہے ہیں تو پھر اگر آپ کو عوام کا اتنی درد ہوتا تو آپ یہ حرکتیں نہ کرتے ان کو کوئی عوامی احساس باہر نہیں لے کر آرہا جو اقتدار کی بھوک ہے وہ ادھر نہیں ہے عوام کو سارا پتہ چل چکا ہو ہے ہم یہ پہ بتا رہے ہیں کیا سچ بولیں کیا جوڑ بولیں عوام کچھ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے مفادات ہیں یہ کوئی آج کے ان کا بیان نہیں ہے کہ ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں جب سے پی ڈی ایم بنی ہے رات حکومت گئی صبح حکومت گئی لیکن کتنا عرصہ ہو گیا انہوں نے اپنے تین سال بہت سان پورے کر لی کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی بڑی ایسانی انہوں نے اپنا حکومت کا سفر تھا کوئی ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں آئی اور آپ بھی نہیں سکتی کیا لائیں گے رکاوٹ ان کو تھوڑا سا ریلیف مل جاتا پیپلز تو حکومت بھی اس ٹائم بلکل ناکام ہو چکی ہے سٹیبیشمنٹ سے تعلقات کی بات کی جا رہی ہے کہ پہلی بات دی جی ایسی والا معاملہ تھا پھر اس کے بعد درنے ہو رہے تھے درنوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ حکومت کچھ بیوست ہو چکی ہوئی تھی مار بھی دیتے تو رہے نہیں چکا ہوا اگر ان کے بس میں ہوتا تو ان کی رائے مانی جاتی ان کی رائے اہمیت ہوتی ان کے بیان کے کوئی امیت بھی لیکن ان کے پانچ بھی دوسرا کوئی چانس نہیں ہے پہلو نے کی ناہل ہو چکے ہیں ان کی بھی مجبوری ہے خان کو بٹھانا ورنہ اب تک تو خان صاحب بھی گھر آگئے ہوتے واپس بٹھانا بتائیے گا وفاق والے کہتے ہیں معامل خصوصی شباز گل نے بھی آج کہا جو شگر میرز پارٹی نے جان بوجھ کے بند کی اور جو مرتضی وحاب صاحب ہے انہوں نے کہا ہم نے بند نہیں کی یہ کو الزام دے رہے ہیں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں بند ہوئی یا نہیں ہوئی یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے تھا بہران کی جو ہے وہ نوبت نہیں آنے دینی چاہیے تھی لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں قبول کر رہی بھی دوست ہیں وہ میرے ٹھیک تو ابھی ان کا وزیٹ تھا وہ گیا ہوئے تھے یو اے سے ان کی فورم جو ہے اپنے پی ٹی اے کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے ان سے میٹنگ تھی ان کی بزنس فورم کے حوالے سے میٹنگ تھی تو جب انہوں نے واپس آنا تھا تو انہوں نے جب تھے تو ان کی خلاف یہاں سے ورانٹی گرفتاری بھی جاری ہو چکے تھے بات نہیں پتہ اتنی کیس کے اوپر بات نہیں لیکن ان کی کیسز بن چکے عدالت نے ورانٹی گرفتاری جاری کر دیئے تھے اگر میں یہ بات کروں کہ شباز گل صاحب کو اس چیز کا پتہ ہوتا یا وہ اپنے طور پر یہ بات کرتے تو میں اس کے اوپر بات کرتا ان کو ان کو جو ہے اس چیز کا پتہ نہیں تھا ان کو بات آ جاتی ہے تھوڑی کہ حکومت کی بات کرتے ہیں دیکھیں ایک فرض کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ایک فرض ذمہ دار نہیں ہوتا پورے ملک کی صورتحال کا اس میں عوام سے لے کر حکمران تک سارے ذمہ دار ہوتے ہیں جہاں تک بات ہوئی ملز جو ہیں یہ بند ہوئی میں نے ایک چیز ان سے سوال کرتا ہوں کہ بھئی ایک ملک میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر بندے کا پتہ ہے ہم سب کہتے ہیں مجھے پتہ ہے مہنگئی کیسے ہوتی ہے مہنگئی عوام کس طرح برداشت کر دیئے مجھے احساس ہے عوام کا یار ایک بندہ ایک فرد دس فرد آپ کو آپ کہتے ہیں ان کا پتہ ہے آپ کو یہ نہیں پتہ کہ جو لاکھوں لوگ کو چلانے والی میلز ہیں وہ بند پڑی ہیں جولائی سے اس پہ آپ کی حکومت کیا آنکھیں بند کر کے سو رہی ہے آپ کو اس کا نہیں اندازہ آپ کو نہیں بتا کہ میرے ملک میں کرائیسز بڑھ رہے تو مجھے پہلے اپنے ملک سے اس کو ختم کروانا چاہیے مجھے خود سے انیویسٹیگیٹ کروانا چاہیے مجھے خود اپنے ملک میں ذکیرہ اندازوں کو پکڑ کے کٹیرے میں لانا چاہیے یہ نے بیان دیا کہ ملک میں کروانا آیا پوری دنیا میں ہم اتاثر ہوئے ملک پوری دنیا میں ہم اتاثر ہوئے اب آپ کو کسی نے ریپورٹ کسی نے کہا ہی دیا ہے اس کا بھلاو کسی نے بتا ہی دیا ہے ابھی وہاں مرتضی صاحب جو ہے اپنا سندھ وہ یہ کہہ رہے ہے کہ اگر خان صاحب کو اتنا بتا ہے میلز جو ان کو یہ لگتا ہے کہ میلز باد پڑی تھی جو وہ پجاب میں بھی دیکھیں اور آکے بتائیں کون سی میلز ہم بتائیں باد پڑی تھی محنی صلائی کی خسر بختار کی بھی دیکھیں وہ بھی باد پڑی ہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے ابھی دعویٰ کیا ہے ابھی کی ہے پریس کون فرنس لیکن میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کے اوپر ٹھیکی نہیں کی ہے تو یہ بھی وقت ہوگا کہ میں اس کے پر بات کروں لیکن بات یہ ہے کہ خان صاحب کی دیکھیں خان صاحب کہتے ہیں مہنگائی جو عالمی سطح پر ہوتی ہے تو ہمارے ملک میں گئی ہوتی ہے آپ نے یہ بھی کہ میں گئی میں باہر آؤں مجھے پتہ کس طرح میں گئی ہوتی ہے اور مجھے پتہ کس طرح جو آپ دیکھیں انہیں کی خود اسی بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو باہر کا پتہ ہے آپ کو پاکستان کا نہیں بتا آپ میرے جیسے جو غریب ہیں میرے جیسے آپ دیاری دات یا اس طرح کے لوگ ہیں جو صرف اپنا گزارہ بڑی مشکل سے کرتے اس دور میں آپ کو اس کا پتہ نہیں کیونکہ آپ خود کہتے ہیں باہر آج انہوں یہ نہیں کہ آپ نے حساب پروگرام شروع کیا آپ پر 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 آپ نے پناہ گاہیں بنائی کس کا کیا آپ نے اس میں بھی مختلف انجیوز کو ایڈ کیا وہ حکومت کا پیور اس میں وہ نہیں ہے اس میں آپ نے سیلانی کو اس میں اپنے خوط کو اس میں کو نہیں پتا بڑے بڑے لکھے جو آپ کو ثابت کرتے ہیں اگر ان کو نہیں پتا ہمارے پاس نہ کسی اور ایسے بندے کے پاس جس کو کم سے کم تھوڑا پتہ ہو جو ان کی بات کو سمجھا سکے آپ چلے جائیں اپنے اخراجات کم کریں آپ جو موٹو پر گھونتے ہیں اس کو کم کر دیں اور خدا کے لیے اب میں کچھ ہی کہ سکتا سر سب سے جو اہم اور قابل قدر بات ہے وہ منیجمنٹ فیلئر ہے فنیشن انڈ دسپلن ہے آج مارکیٹ میں ٹوماٹر نایاب ہے ٹوماٹر ملی نہیں را ٹھیک اور دوسری جو شیخ اور نوش ہیں ان کی قیمتیں اسمان سے باتے کر دیں ہیں یہ خان صاحب کی خود خوش فہمی اناپرستی اور چیزوں کو اوہم نہ کرنا ہے حقیقی معنو میں مہنگائی آپ سمجھنے کے بجوروں میں بھی ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے مہنگائی ہونا کوئی اشیو نہیں ہے بعد مینجمنٹ کی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے اپنی ذمہ داری قبول کرنا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ 25 اپرد 2020 کو عمران حان کی ٹیبل پر جو چینی کا بہران ہے سبائی کبینہ میں وفاقی کبینہ میں سبسیڈی جو ہے وہ انونس کی گئی اور میرے حال میں ابھی جو آہ لسٹ جو ہے وہ سبائی کبینہ میں پہنچی نہیں تھی اس سے پہلی اسما بوزدہ جو وزریعال ہیں انہوں نے سبسیڈی تین یا چار ارب دے دی تھی کاغذی کاروائی میں چینی ایکسپورٹ کی گئی چینی کو غیر قانونی دور پر روکا گیا اس کے دام بڑھائے گئے لیکن اس وقت حکومت اور حکومتی مشینری خواب گرگوش کے مزے لے رہے تھے سب سے اہم اور قابل قدر بات ہے کہ ان کی منجمنٹ سب سے بڑھ افیل ہے در حقیقت اشیوز کا ادراق نہیں ہے انتظامی ہے ایڈمنسٹریشن اس کا مکمل دور پر فقدان ہے جب یہ چیزیں ہوں گی انتظامی نائلی ہوگی نکمہ پن ہوگا نالائکی ہوگی جاب نہیں ہوگی تو ایسے میں اشیوز کو کیسے ٹیکل کیا جائیں ٹھیک ہے آپ نمانت سب آپ بتائیے گا جو لیڈر ہوتا ہے لیڈرشپ کا حصول ہے وہ اپنی خامیوں کو قبول کرتا ہے اپنی غلطیوں کو مانتا ہے لیکن یہاں پہ خان صاحب نہ اپنی غلطیاں مان رہے ہیں ایک دوسرے پہ ملبا ڈال رہے ہیں یہ کیوں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے کیوں بھاگ رہی ہے یہ حکومت ذمہ داریوں سے حکومت بھاگ رہی ہے اور اپوزیشن بھاگ رہی ہے اپوزیشن کو بھی پتہ ہے اس کی کیا ذمہ داری ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی ہے حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی ہے اور جہاں تک بات ہے کہ غلطی ماننے کی اس حکومت نے آج تک کوئی غلطی مانی نہیں ہے انہوں نے بہران آئے ایل پی جی کا پھر بہران آنے والے وہ آپ دیکھی گا کس طرح سے مہنگی ایل پی جی خریدی جائے گی اس میں خریدی جا رہی ہے اس کی منظوری دے دی جائے وہ مہنگا خریدہ جائے وجہ کیا ہے ان کی اپنی نائلی وقت پر اس کو پیسے گا کون میں عوام 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 بہران مہنگی 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 بہران عوام مہنگی مجھے ہر چیز کا پاتہ میں یہ کنی کر دیا تو میں یہ کر بہران کہ آج ملک اس حال آج آج جس طرح انہوں نے فیلے اپوزیشن کو ڈیم کیا اپنے حریفوں کو دبانے کی کوشش کی ملکی حالات بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے دبایا ان کو ٹھیک ہے ان کی اپنی اگلان تھی زید تھی لیکن اس کے اندر ملکی معاملات کو بھی رگڑا گیا انہوں نے اپوزیشن کو رگڑا نہیں دیا انہوں نے عام آدمی کو بھی رگڑا دیا اگر مزہ تو جیل میں ہوتے آپ ان سے ریکووری کرواتے جو انہوں نے کرپشن کیا آپ ان سے پیسہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ انڈیا میں جو پیٹرول ہے دائی سور پر لیٹر ہے اور مجھے باقی تو میں مختلف کنٹریز میں رابطہ کرنے کوش کی لیکن میرا ہوا نہیں کیونکہ کچھ تھا ایشو روزانک بنیاد پر جو بولنا تو بڑا 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 سو بڑا سو بڑا سو بڑا سو بڑا سو بڑا سو بڑا ریلیڈ بڑا سو دیگر بڑا دیگر بڑا بڑا سو بڑا سو بڑا بڑا سو بڑا دیگر دیگر بڑا سو میں میں آپ ملا کام بنگلہ دیش کی تی کی بڑا مسلہ سب سے بڑا مسلہ سب سے بڑا مسلہ مہنگائی مہنگائی سے بڑا بڑا مسلہ بے روزگاری ہے اگلے سوال کے جانے بڑھتے ہیں تحریک لابیق کل ادم نہیں رہی اس کو سیاسی اور قومی دھارے میں ڈھالنے کی پوری کوشش کر رہی ہے حکومت خود سے اب کل ادم تحریک لابیق اب نہیں رہی اب کیا فیوچر کیا دیکھتے ہیں تحریک لابیق کا کیا ان فیوچر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے یا ان کے ساتھ ان فیوچر جا کے ان کے ساتھ اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ کہاں نظر آتی ہے مذاقرات پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی نہیں ہے کیا فیوچر دیکھتے ہیں تحریک لابیق کا گڑوں سے ہوئے ہیں اس مذاقرات میں پی ٹی آئی کا رول نہیں ہے اور پی ٹی آئی کی جرت کے وہ اس کو کال ادم کرانے لہے دیتی اس کو اٹاٹی نکال ادم ٹی ٹی آئی کی تنی حمد کے وہ اس کو نا گہتی پی ٹی آئی کے میرے بات سن لیں کہ اس تائم میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گے کیونکہ میرے پیلے اس کے اوپر کافی ٹولنگ ہو رہی ہے کیونکہ میں باقیدہ اس کے پر ایک ورگ کر کے اور باقیدہ اس کے پر میں نے پروگرام کرنا ہے اور پات یہ ہے کہ اس کے اوپر کلہ دم دیکھیں ایک پارٹی جس کے آپ نے تحقیق نہیں کی آپ نے صرف اپنی انہاں کے لیے آپ نے صرف انتشار آپ نے صرف جو اے چیز کو یہ دیکھنے آئیں کہ جی ملک میں نقصان ہو رہے تو ہم نے قرار دے کے چیزوں کو کام کرنے کیونکہ آپ کی پاور کام ہوتی تھی اس سے یہ اگر تحریک لبیگ اس دن کام ہو جاتی اور تحریک لبیگ اسلام وقت ہو جاتی تو حکومت میرے کہاں مارچ دور کی بات ہے حکومت ہوئی اسی سال چلی جانی تھی بلکل صحیح بلکل صحیح اسچے صاحب آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں تحریک لبیگ اس کا دیکھیں یہ تحریک لبیگ پاکستان جو ہے وہ ان کا ایک منشور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے اور اس مقصد کو لے کر وہ چلیں ہیں اور میرے خیال میں جو ہم جیسے لیبرل اور لیکے لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے شعر دیا ہے نموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے دوسری بات یہ کہ اگر تحریک لبیگ پاکستان نہ ہوتی جو دوہزار اٹھارہ کے لیکشن ہوئے ہیں تو اس میں مسلم علی نون کو اتنا نقصان نہ ہوتا یعنی پی ٹی اے کی حکومت پنجاب میں بننے میں بھی ان میں اکردار ہے تیس ساڑھے تیس لاکھ ان نے پنجاب میں بوڑ لی ہے میں پروگرام کا لیکن میں جاتے ہوئے ایک چیز اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ طریقہ لبیگ یا حوالے سے طریقہ لبیگ میں اسٹم لوگ وجود ہیں وہ بھی دودھ کے دولے ہوئے نہیں ہیں ان کا بڑا اچھے طریقے سے کٹا کھن کے سامنے آجائے گا ان کا بڑا اچھے طریقے سے کٹا کھن کے سامنے آجائے گا مستقبل میں بڑا ان کا خوشحال دیکھ رہا ہوں جس طرح پبندی لگائی گئی اور جس طرح فوراں سے پلنا پلٹ گیا اور ایک دم کالدن کاز آ رہا بھارت سپورٹ کر رہا ہے ہم ان سے ایسے نمٹیں گے جیسے دہشت گردوں سے نمٹا جاتا ہے اور پھر وہ سارے معاملات تیہ ہونے دنوں میں وہ پبندیاں ہٹ جانی اور ان کو پوری سیاست میں آنے کی اجازت دے دینی تو میں ان کا مستقبل بڑا خوشحال دیکھ رہا ہوں اور آنے والے الیکشنز میں وہ ایک کہتے توفہ دیں گے تمام سیاست داروں کو اور سیاست داروں کو توفہ انہوں نے دینا ہی پہلوں نے بھی اس کی اوپر صرف آرام ظاہر کیا کہ ٹھیک ہے کل ادم ہٹ آ دیں مذاکرات ہو گئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بھی وزیرہ بات جان مجھوئے ہیں درنا ابھی جاری ہے مذاکرات ابھی ان کے جاری ہیں انہوں نے بڑا فسا دیا اپوزیشن کو اس ٹائم بھی حکومت ہو بھی اور اپوزیشن کو بھی جو معاملہ پارلیمنٹ میں جب جائے گا وہاں پہ میرا بھی پتہ چل جائے گا آپ کا بھی پتہ چل جائے گا اور پہ جب سملی پیش کی جائے گی کون اس کے حق میں ہے کون اس کے خلاف ہے اور میں نے کٹا چٹا کھول کے عوام میں ساکتے جائے گا کہ کون آشے رسول ہے اور کون نہیں ہے اور انہوں نے بہت بڑا فسا ہے اس ٹائم اپوزیشن کو بھی حکومت ہو بھی ہماری عوام ایسی ہے ہماری عوام ایسی ہے ہماری عوام کے بچے ہیں جو اس طرح گرمیٹ جہاں جو آجوں سے بہت دیکھی کے بات کی گئے تریکلہ بیک کے ساتھ مجھ سے بڑا مجھ سے بڑا اپنے دین سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ سے بڑا پیار کرنے والا کوئی یہ ختم ہے بہت کے ساتھ میں گر بات ساتھ کھول بات ہوں گا ہاتھ یہ ہے کہ پھر جب تریکلہ بیک کے اوپر بات آئی ہے خیزر بھٹا صاحب آپ کا بہت شکریہ اور یہ بھی جانب بہت جل سامنے ناظرین یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے ملکی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ نگے بان